بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسٹوڈنٹس کیسے آپ ہمارے آج کے سیشن کا مقصد جیسا کہ آپ کو پتا کہ حالی میں ایک کو انسیڈنٹ ہوئے اور کیونکہ ایسے انسیڈنٹ اکثر ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جنرل پبلک کو بھی اویئر کرنا اور اس کے بعد جتنے باقی تمام ایجنسز جو اس میں انوالو ہیں اور پرٹیکلرلی ایسے کسی بھی ایشو کو اریجنیٹ کرنا کس طرح اس کو کیا جا سکتا ہے کیا معاملات اس میں ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہمارے آج کے سیشن کا مقصد ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے موڈر ویگو پر چار لوگ اپنے جان سے گئے اور اس کو جو ریزن بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب نوکشیس فوڈ ایکسپائرڈ آئٹم مزرش شہد اشیاء کچھ ایسی تھی جو وہاں پر انہوں نے کسی سٹاپ جو آپ کے موڈر ویگو پر ڈیفرن سٹاپس بنایا جاتے ہیں وہاں سے انہوں نے سٹے ایریا پر کہیں خرید دی اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ایشو آیا ایک تو ڈسکس کریں گے کہ یہ ایشو تھا کیا اور سیکنڈی ایک حیرانی سے میں شروع کروں گا میرے حال میں ہم میں سے ہر بندے نے موڈر ویگو پر سفر کیا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس نے اپنی پرسنل گاڑی پر بھی سفر کیا ہوگا حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ہم پولیس ٹیٹ میں چلے گئے ہیں ریاست کے جو کنسپٹ ہے وہ دو فیز گزار کے ریاست تیسرے فیز میں انٹر ہو چکی ہے کسی زمانے میں وائلنٹ سیلف ہیلپ کا دور ہوتا تھا جہاں پر ہر بندہ اپنے صحیح خلط کا خود ذمہ دار ہوتا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی ہر جرم کا مدلہ مقود لیتا تھا وائلنٹ سیلف ہیلپ کا دور چیچ ہوا میں انہوں نے انسان نے ترقی کر لی تو پھر ایک پولیس سٹیٹ کا کنسپٹ آگیا کہ جہاں پر سٹیٹ تو تھی بٹ اس کا رول ویل فیر کرنا نہیں تھا جسٹ بسپلن کو مینٹین کرنا اس نے جرم کیا ہے سزا اس نے جرم کیا ہے جرمانہ کسی کی ویل فیر وہ کنسپٹی نہیں تھا پھر اسلام آیا اسلام نے کنسپٹ دیا ویل فیر پولیس سٹیٹ پولیس سٹیٹ کو ختم کیا ہے ویل فیر سٹیٹ کے کنسپٹ دیا جس میں پرائمری اوبجیکٹ آف دا سٹیٹ وہ تھا ویل فیر آف دا سوسائٹی جہاں پر سٹیٹ دسپلن کے ساتھ سوسائٹی کی ویل فیر کے لیے بھی ورک کرے پاکستان کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم ویل فیر سٹیٹ سے واپس پولیس سٹیٹ میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کو جرمانے کرنے کے لیے آپ کو سزائیں دینے کے لیے قوانین امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں اگر کوئی ویل فیر کا قانون ہے تو وہ عجیب ہے جس کے اگزمپل میں یہ موٹر ویپی میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے ایک ہی حرانی ہوتی ہے کہ آپ ذرا دس کلومیٹر کا فاصلہ ایک سو بیس کی سپیڈ سے اوپر جا کر تو کیجئے اون دا سپارٹ آپ کا چلان ہو جائے گا اتنا چیک انڈ بیلنس ہے اگر آپ ان کو بتائیں کہ جناب یہ میں کی چیزیں بیچ رہیں یہ مزرسیت اشیاء بیچ رہیں یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے جس لائک آپ روڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر جناب شاید دکھتا ہے کہ حکومت کو ہماری اتنی فکر ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ہیلمٹ نہ پہنے تو فوراں اس کا چلا نہیں جاتا کہ تمہاری جان جا سکتی ہے بردہ جس کیجویلٹیز جو کہ نون ویرنگ آف ہیلمٹ کی وجہ سے آتی ہیں وہ تو سال میں شاید آٹھ دس ہوں گی جن وجوہات کی بنیاد پر اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر کیا ہے اگر آپ کسی کو بھی اس کا وہ کہیں کہ جناب حضرت جہاں پہ آپ کھڑے یہ سڑک یہاں پہ کسی کی جان جا سکتی ہے یہ دیم کیا روٹ تیٹ بردہ اگر آپ اس کو دیکھا وہ کسی کو ہیلمٹ کے بغیر کوئی آ رہا چاہے وہ دس کلو میٹر کی سپیڈ سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے زندگی میں کہتا ہے نہیں نہیں ہمیں آپ کی زندگی کی کیا ہے فگر ہے جی آپ کی سیفٹی ہوں ہماری سیفٹی کے لیے نہیں ہوں گورمیٹ کے پیسوں کے لیے ایسے بہت سے معاملات ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کردار کو تب ہی ادا کرے گا کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے اویرنیس کا وہ ہو خیر اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فہم سب آپ بتائیں کہ یہ کیا انسیڈنٹ کیا ہوا ہے آپ کے نالج میں جو ہے کائنڈلی ہمیں بتائیے کہ یہ موٹر فی پہ کیا واقعہ کیا ہوا ہے یہ مائک لے لیجیے سر اس میں بیسیکلی پانچ لوگ تھے جو سفر کر رہے تھے تو انہوں نے رستے میں رک کے کہیں اپنا بھیرا وغیرہ سے کچھ سمان وغیرہ لیا ایٹیبلز وغیرہ لیا جس میں جوستہ اور پیسٹریز تھی تو سر وہ کھانے کے بعد کچھ دیر بعد انہیں نوجیس فیل ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے گاڑی سائیڈ پہ لگا لی تو اس کے بعد وہ جو پیٹرولنگ پولیس ہے انہوں نے ریالائز کیا کہ گاڑی سٹیشنری ہے کافی دیر سے تو جب وہ اس کے پاس گئے تو گاڑی وہ کھول نہیں پا رہے تھے شیشے بھی بند تھے تو انہیں شیشے توڑنے پڑے گاڑی کے اور انہوں نے جب لوگوں کو باہر نکالا تو اس میں ڈرائیور جو تھا وہ کانشیس تھا باقی سمورٹ کانشیس سا باقی سارے لائک آل موس سیمی کانشیس سٹیٹ میں انہیں ملے تو یہ جب فورن انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو انہیں پتہ لگا کہ چار لوگ جو ہیں وہ تو لائک فوت ہو چکے ہیں اور اس میں جو وہ جو ڈرائیور ہے وہ سر لائک اس کی بچت ہو گئی تھی مگر وہ بھی کریٹیکل کنڈیشن میں اور ابھی تک اس کی ٹریٹمنٹ آن گوئے گا تو سر ڈاکٹرز سے یہ پتہ لگا کہ فوڈ جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کے وجہ سے یہ سارا ہوا ہے انسیڈنٹ اچھا فوڈ پوائزننگ اور it means کہ جو یہ سارا معاملہ ہوا اس میں ابنوکشیس فوڈ وہ انوالف تھا اب سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ایسا کچھ ہو جائے کہ جس میں کچھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی کونسا جرم کونسی سزا کس کس شخص کو کن کن کی انوالمنٹ ہے عام دور پر ایسے سارے معاملات کو 272 273 میں نمٹا دیا جاتا ہے سیکشن 273 آف پاکستان پینل کوٹ جو سیل آف ابنوکشیس فوڈ آرڈنگ کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مزرع صحت اشیاء بیچے گا تو اس شخص کو چھ مہنے تک کی سزا یا تین ہزار پر تک جرمانہ ہو سکتا ہے سزا بھی بہت کم ہوتی ہے جرمانہ کر کے معاملوں کو وہیں پر کیا کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا ادھر بھی ایسا ہی ہوگا کہ جرمانہ ہوگا 273 کے تحت کاروائی ہوگی اور اس کے بعد اس چیز کو یہیں پہ کیا کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا یا کیونکہ اس میں چار قیمتی جانے گئی ہیں تو کیا اس پہ کوئی افینس اف مرڈر کسی بھی طرح ایمپوز ہو سکتا ہے کہ نہیں تو کیا مرڈر اس پہ ایمپوز ہوگا یا نہیں اس کے لیے ہمیں مرڈر کی کائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے ان کے انگریڈینٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ مرڈر یہاں پر کوئی فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا قتل کی جو پہلی قسم ہے قتلِ امد جس کو کہتے ہیں اس میں آپ ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرتے ہیں knowledge ہے ارادہ ہے یعنی کہ آپ کا خاص مقصد کسی کی جان لینا ہوتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر زہریلی چیز کی ملاوٹ کرے کسی کے کھانے کی چیز میں تاکہ وہ جان سے چلا جائے تو یہ 302 مرڈر جو مقصد سنتے ہیں جی تازیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت آپ کو پھانسی کی سزا سنائی چاہتے ہیں صرف وہاں پہ لگتا ہے دوسری جو قسم ہے وہ قتلِ شبیح امد ہے کہ جس میں آپ کا ہرٹ کا ارادہ ہو آپ کا ہرٹ کا ارادہ ہو بھٹ کوئی شخص جان سے چلا جائے ان اگر ہم چار قتل کے حوالے سے دیکھیں تو نہ تو یہ قتلِ امد میں آتا ہے اور نہ ہی یہ قتلِ شبیح امد میں آتا ہے تو پھر یہ کہاں فعل کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو ایونٹ ہے اس میں کہیں پہ ہرٹ یا جان لینے کی کسی کی بھی نولج یا انٹینشن نظر نہیں آتا ہے قتلِ خطا قتلِ خطا میں کچھ اس طرح ہو کہ اگر غلطی سے کچھ ایسا ہوا ہو اگر کیا ہوا ہو غلطی سے اس میں ہرٹ کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا بٹ وہ غلطی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تو کیا یہ قتلِ خطا ہے یہ قتل کی جو آخری قسم ہے قتلِ بِس سبب اگر میں وہ ریڈ آٹ کروں آپ لوگوں کے لئے قتلِ بِس سبب کی سٹیٹمنٹ تو شاید آپ کو یہ سمجھنے میں تھوڑی سی عشانی ہو جائے کہ کیا یہ قتلِ بِس سبب کی سٹیٹمنٹ میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا تو سیکشن ہے جناب پاکستان پینل کورٹ کا جو قتلِ بِس سبب کو ڈیفائن کرتا ہے قتلِ خطا سری اور جو قتلِ بِس سبب کی ڈیفینیشن ہمارے پاس وہ تھری ٹوئنٹی ون میں ہے تو یہ والی بات یہاں پہ ہے کہ ناکازنگ ڈیتھ کی انٹینشن ہے ناکازنگ ہام کی انٹینشن ہے اینی پرسن ڈیز اینی انلافل ایکٹ مزرِ صحت اشیاء بیچنا ایک انلافل ایکٹ ہے بکمز اکاز افتا ڈیتھ آف اینیدر پرسن جس سیٹ ٹو کمیٹ قتلِ امت جیسے اس نے کہا کہ ایک شخص کیا کرتا ہے جناب کوئی گھڑا کھوٹ دیتا ہے اس کی نیت کسی کو ہلاک کرنے کے نہیں بلکہ اس نے اپنے کسی کام کے لیے یہ کیا بٹ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کوئی شخص اس گھڑے میں گرا اور اس کی جان چلی گی تو اب کون سے جرم ہو گیا تو یہ قتلِ بس سبب ہوا آل تو قتلِ بس سبب میں صرف دیت ہوگی کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف جو کاروائی ہو سکتی ہے ایک تو سیکشن تھری سیمیٹی تھری کی ہو سکتی ہے مزرس ہے اور اگر پتہ چلتا کہ جی وہ لیبلڈ آئیٹم تھے اور ان کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ تھی وہ جو منشن کی گئی تھی وہ ایسی ہے کہ جو سٹیل ناٹ ایکسپائیڈ ہے تو ایسی ہے کہ پرسن ہوئی سیلنگ دوز پرٹیکلر ٹھنگز ناٹ رسپونسیبل کیونکہ وہ تو لیبلنگ ہے اس کے اوپر تو ہوئی رسپونسیبل دا میلو فیکچرر اف دیٹ پرٹیکلر پروڈکٹ اس رسپونسیبل اگر وہاں پر جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ سٹیل موجود ہے اور وہ پروڈکٹ ایکسپائیڈ نہیں ہے اب اگر ہم یہ کہے کہ جی وہ بنانے وجہ سے کچھ اس میں باتیں آ رہی ہیں کہ جناب اس میں کوئی کوئی ایسا زہریلا جانور یا کوئی ایسی زریلی چیز جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس میں کوئی شاید کچھ ہکلی وغیرہ کا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جناب جس کی وجہ سے تو ایک بھی اس کے جو جہاں سے وہ پروڈکٹ بن کے آئی یہ غلطی کن سے ہوئی ہے وہاں پر ان لوگوں سے ہوئی ہے تو اگر یہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رسپونسیبل ہوئے اب وہ ایک تو تھری سیمیٹی ڈو میں آ جائے گے کیونکہ تھری سیمیٹی تھری صرف سیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور تھری سیمیٹی ٹو ہے جناب آپ جب اس میں کوئی فوڈ میں کوئی ایسی ملاوٹ کر دیں یا کوئی اور ایسی چیز کر دیں لیکن وہ انٹینشنل ملاوٹ جب ہو تو پھر وہ چیز فال کرتی ہے یہاں پر اگر وہ انٹینشنل بھی تھا بٹ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کیا تو آٹومیٹکلی رانگ فولیکٹ تو آ گیا چاہے آپ کہیں کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کی جہاں لینے کہ وہ تو اچانک ہی ایسا کچھ ہو گیا بٹ بیفور پیکنگ آپ نے اس کو میک شور کرنا ہو جہاں پر یہ چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہے وہاں کی صفائی اور وہاں کی سارے معاملات کو آپ نے کیونکہ میک شور کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ایسا کچھ نہیں کرتے تو یہ ایفنس کس میں فال کرے گا دیفنیٹلی آپ کو جو یہ ایفنس ہے یہ تین سو اکیس قتل بس سبب جس کی صدار تین سو مائیس میں دیت کی صورت میں موجود ہے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پیکشڈ آئیٹم دھوتی ہیں ان کے اوپر عام طور پر پر پریکٹس یہ ہے کہ ایکسپائری ریٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایکسپائری ریٹ بیسیکلی جو کنزیومر ہے اسے آگاہ کرنے کے لیے دی ہوتی ہے تو اس سیچویشن میں کوئی برڈن جو ہے وہ جو کنزیومر ہے اس کے اوپر بھی فال کرتا ہے اگر ہم کہہ لیں تو بیسیکلی سیل کرنے والا وہ زیادہ ریسپونسیبل ہے کیونکہ جو لا ہے بیسیکلی یہ چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں کنزیومر کے لیے نہیں ہوتی وہ ڈیٹ دی جاتی ہے سیلر کے لیے سیلر جو ہے وہ سیل کرنے سے پہلے اس کو کیا کرے دیکھے کہ کیا یہ کہیں ایکسپائیڈ آئیٹم تو وہ سیل نہیں کر رہا آل تو ریسپونسیبلیٹی افتہ کنزیومر ہے اس بل کہ وہ دیکھے کہ کہ یہ ایکسپائیڈ تو نہیں ہے تو یہ کنٹریبیوٹری نیگلیچنس میں فال کرتا ہے پہ جب کرنے لائیبیلٹی کی بات کریں گے تو یہ لائیبیلٹی اس پہ امپوس کی جائے گی یہ اس سیلر کے اوپر کی جائے گی کیونکہ اس کی پرائیمری ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کرے وہ یہ دیکھے کہ کہ یہ چیز ایکسپائیڈ ہے اور اگر اوپن آئیٹم ہے جو یہاں پر جو بات کرنے کو مل رہی ہے وہ ہے کہ جنب پیسٹری تھی کوئی پیسٹری تو ایک اوپن آئیٹم ہے اگر اوپن آئیٹم ہے ٹوٹلی دہ شاپ کیپر is responsible اگر along with that وہ پیکنگ میں ہے تو تو سمکھ سیٹم کہہ سکتے ہیں کہ جنب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ریٹ دیکھنی چاہیے تھی بات پرائیمری رسپانسیمیلٹی ایون دن ریسٹ آن دہ شاپ کیپر کہ وہ اپنے تمام آئیٹمز کو پروڈکس کو چیک کرے کہ کہیں یہ کوئی ایکسپائیڈ تو نہیں ہے اگر ایکسپائیڈ ہے تو ان کو دسپوز آف کیا جائے اور ان کی جگہ فریش آئیٹمز کو پلیس کیا جائے اور کوششن آپ لوگ کے سکالے سے آن لائن میں اگر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں تو ان فیکٹ یہ جو افنس ہے اس کے اوپر 3 to 0 اور اگر ایک چیز میں اس میں آپ کو بتاؤں پھر یہ بہت ٹیکنکل ہو جائے گا اگر دورنگ انویسٹیگیشن یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جناب جس بندے نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے اور پہلے بھی کچھ ایونٹ ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ پھر بھی وہی کام کرتا ہے وہ ویل فولی بناتا بھی ہے اور وہ اس کی جو پروڈکٹ کا طریقہ کار ہے وہ بہت غلط ہے اور وہ اس میں جا کر کسی بھی جگہ پر اس کو بیچتا بھی ہے کچھ پہلے ایسے ایونٹس ریپورٹ ہو چکے ہیں اب سوال ہے کہ اب کیا کوئی سنیریو چینج ہوا کیا نہیں ہوا اب اس سنیریو کو چینج کرنے کے لیے ہم اس کو تھری ہنڈیڈ کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں جو تھری زیرو ٹو کو نیفائی نہیں کرتا تھری زیرو ٹو پریشمنٹ ہے اب اگر اس میں ایک ایلیمنٹ لائے جائے اور وہ ایلیمنٹ یہ ہو کہ جس میں کوئی بھی جو شخص ہے with the knowledge کے جناب جو یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اور ایلن دین وہ کیا کرتا ہے اگر ایلن دین وہ یہ کام کرتا ہے کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے تو پھر اس کے اوپر کون سا سیکشن ایمپوز ہو سکتا ہے تو سیکشن جو تھری ہنڈرڈ ہے پاکستان پینل پورٹ کا وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ایک تو اس knowledge کے ساتھ کوئی کام کرنا کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے بٹ ایک اس طرح کسی کی جان لینا جس میں آپ کا ارادہ تو نہیں تھا جان لینا کا بٹ ان در نیچرل کورس اس میں کسی کی جان جا سکتی ہو تو زہریلی اشیاء کھانے سے عام طور پر کسی کی جان جا بھی سکتی ہے اور اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی زہریلی اشیاء کو کیا کرتا ہے بیچتا ہے اس صورت میں تھوڑا مشکل ضرور ہوگا بٹ اس کو 300 میں فال کروایا جا سکتا ہے اور پھر جو بندہ وہاں پہ اس کو سیل کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اشیاء کسی کی جان لے سکتی ہیں اگر وہ پھر بھی اس کو سیل کرتا ہے تو 109 کی ابیٹمنٹ میں بھی اس کو لائے جا سکتا ہے لیکن کوئی پاکستان کا جو law ہے وہ ان چیزوں کو ریکنائز نہیں کرتا ہمارے ہاتھ سیول رائٹس اس طرح پروٹیکٹیڈ نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے یہاں پر جدھر آپ غلطی کرے تو سیٹ اس دیئر تو پنشیو تو فائن یو اور جہاں پر کوئی اہف کا معاملہ ہو تو وہاں پر سیٹ ایک سٹیپ آپ کو میشہ کیا نظر آئے گی پیچھے نظر آئے گی تو اس لئے کچھ تھوڑے سے مسئلے مسائل وہ آتے ضرور ہیں بٹ اس کو 3 سے 2 میں لانا بڑا مشکل ہے اگر آ جاگے اس کو قتل کی کسی دیفینیشن میں لائے جائے گا تو 321-322 میں اس کو لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ چیز نہیں آسکتی جی کوئی اور سوال اگر اس سوالے سے آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو سر اس میں یہ بوچھنا تھا آپ سے کہ اگر اس کے وہ جو مطلب پیکٹس تھے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہے سم ٹائم مطلب کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو انیجوکیٹڈ ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑا ہوگا تو یہ پھر کس کی ریسپونسیبیلٹی ہے دیٹ مینشن ہے یعنی پرائمری ریسپونسیبیلٹی تو شاپ کی پر کی ہے جو خریدار ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی سکینڈری ہے اگر کوئی بھی مزرش ایت اشیاء بیچی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں تم دیٹ دیکھ لیتے ہیں ہمیشہ جو پرائمری ریسپونسیبیلٹی اور جو پرسن جس کو پہلے لائیبل ٹھرائے جائے گا وہ شاپ کی پر ہوگا اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ڈیٹ اس کی ایکسپائر نہیں تھی اور پھر بھی وہ چیز غلط نکلی تو پھر اس کا جو پروڈیوسر یا منفیکچرر ہے وہ ریسپونسیبیل ہوگا کہ اگر ڈیٹ اس کی ایکسپائر نہیں اور یہ چیز پھر بھی لقصان دے یہ تمام چیزیں یہ تمام جو پریزمپشنز ہیں یہ ایڈ ایڈ اف دیٹ کلیر کہاں سے ہوں گی وہ کلیر ہوں گی کہ جب آپ کی فرنسکی ریپورٹ آئے گی اور وہ کلیریفائی کرے گی کہ کیا وہ جوز تھا وہ چیزیں تھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی ان کے ساتھ ایسا ایکٹ کیا ہو کہ اس میں ان لوگوں کے لیے ہی وہ چیز ملا کر رکھ دی ہو لیکن وہ تو انویسٹیگیشن کا پارٹ ہوگا اور پھر ہی اور اگر کوئی ڈیٹ کی ایڈیٹنگ ہوئی سمٹائمز کیا ہوتا ہے شاپ کی امپر ڈیٹ کو کیا کرتا ہے نہیں چٹ لگا لگتا پھر پھر یہاں پر ویل فل ڈیفائیٹ آئے گا اب یہ آپ روم فل ایکٹ سے نکل کے آپ اس کو لاسکتے ہیں کہ جناب جب یہ بندہ ڈیٹ چینج کر رہا ہے تو اس کو یہ نولیج ہے کہ اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کو کہاں پر لے جا سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایفرٹ کر کے لیکن اگر پاکستان میں اس طرح کی دو تین ایگزیمپلز ہو جائیں اس کو بند معاملات کیا ہو جائیں گے تھوڑے سے آسان ہو جائیں کہ نیکس ٹیم لوگو یہاں پر ایک بڑی سمپل سی چیز سب کو پتا ہے لیکن اب کچھ بھی ایسا کر لیں تو بس چھوٹ جائیں کہ بہت سے راستے ہیں تو اس لیے چیزیں آنے والے وقت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث تو بنتی جا رہی ہے لیکن ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہوں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکیں سر اس میں وہ پھر اگر یہی مطلب ٹری ٹو ون یا ٹری ٹونٹی ٹو میں مطلب یہ فال کرتا ہے تو پھر بس وہ یہ دیعت ہو سکتی ہے دیعت ابھی تقریباً ستر لاکھ سے کچھ زیادہ دیعت جو ہے تو سر یہ تو چار قیمتی جانے تھی اب دیکھیں کیونکہ اس میں جو مین چیز آتی ہے وہ کسی کا انٹینشن ٹو کل نہیں تھا اگر کوئی انٹینشن ٹو کل ہوتا اور وہ پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ بندہ یہ واقعی اس چیز سے واقع تھا کہ اس چیز سے کسی کی جان جا سکتی ہے کوئی پرانا کوئی ایسا ایونٹ پہلے کوٹ اگر کیا جائے کہ جناب پہلے بھی ایک ایسا ایونٹ یہاں پہ ہو چکا ہے جس میں کسی کی جان جائے تھی پھر بھی یہ بندہ اس سے رکا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو تریزرو ٹو میں جا کے پلیس کریں گے بٹ پاکستان کی قانون میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پلیس کرنا بہت زیادہ کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اگر ڈیٹ میں ڈیٹنگ ہے اور ایسا کوئی ایونٹ پہلے ریپورٹ ہو چکا ہے اسی پرٹیکلر پلیس کے اوپر تو پھر آپ اس کو تریزرو ٹو میں لائے سکتے ہیں لیکن تریزرو ٹو کے انگریڈیٹس میں کیونکہ یہ انگریڈیٹس شامل ہے کہ although there was no intention اس میں وہ سیکشن نہیں ہے پاکستان کی کتاب بہت ہے میں پروپر لفظ پڑھ کے آپ کو بتاؤں ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں تو اس میں آپ جو ہے وہ لے کر آئیں ایک پروپر مجھے دکھائیں تاکہ میں ان کو لفظ پڑھ کے بتاؤں کہ کیا اس میں الفاظ ہیں تریزرو ٹو کے حوالے سے کیونکہ تریزرو ٹو بھی جو ڈیفینیشن ہیں اگر ہم تری ہنڈیٹس میں بھی ہے اگر ہم تری ہنڈیٹس کی دیفینیشن کو پڑھیں کہ جو تری ہنڈیٹس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا تو تری ہنڈیٹس کی دیفینیشن میں میں بھی بتاؤں کہ وہاں پر پھر مزید دو دیفینیشن ہیں ایک تو انٹینشن تو کل کے جو گولی شو ہلی مارنا سیدہ سیدہ اور ایک ہے کہ آل تو آپ کی انٹینشن تو کل تو نہیں تھی بٹ آپ کا ایکٹ واز لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ان نیچرل کورس اور یہ تب آپ کا ایکٹ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ان نیچرل کورس ہوگا کہ جب ایسا کوئی ایمنڈ ہو چکا ہوگا اور اس میں کسی کی جان جا چکی ہوگی اور پھر بھی آپ کیا کریں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب جان جاتی ہے تو جانے دو میرے پاس چار پیسے جو آ رہے ہیں وہ کافی ہیں تو پھر یہ وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں میں آپ کو اگزیکٹ اگر الفاظ پڑھ کے بتاؤں تو شاید آپ کو اس چیز کی مزید سمجھ آ جائے مگر سر ہمارے کیس کے اندر تو ایکٹ تو ہوا ہی نہیں امیشن ہوئی ہے نا سر ایکٹ تو ہوا ہے نا اس نے رپلیسٹ ہوگی ہے کہ کوئی لے کھائے اور مر جائے لیکن یہاں پر یہ چیز ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ واقعی اس کی کونسیکوینسز جان لینا ہو سکتی اصل چیز یہ ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی پریویس ایسا ایکٹ آئے گا کہ ایسی کسی چیز کی پلیسمنٹ سے پہلے کسی کی جان جا چکی ہے تو پھر آخش کو تین سو دو میل آ سکتا ہے جیسے اب یہ ایونٹ ہو گیا اب اگر اسی سیم پلیس پر خدا نہ خواستہ پھر ایکیمنٹ ہوتا ہے پھر کسی کی جان جاتی ہے پھر آپ اس کو تین سو دو میل آئیں گے جنابی پہلے بھی چار لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے باوجود ان لوگوں کو نالیج ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کلکافٹر کیوں نہیں کہا رہا ہے یہ تب جا کے یہ معاملہ ہوگا پہلے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو اس پر کہہ کہ شرط یہ ہے تین سو دو کے لیے شرط ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کا کیے جانے والا کام اتنا خطرناک ہے جس سے کسی کی جان جا سکتی ہو عام طور پر ابنوکشیس فوڈ میں فوڈ پائزلیمت ہوتی ہے پھر جان سرٹن کیسز میں جاتی ہے اگر وہ اس طرح کسی کی جان جا چکی ہے تو اب یہ بات ہے کہ اگر وہ اس قسم کا کام ہو تو کسی کی جان جا سکتی ہے پھر بھی اگر آپ اس کی لیٹ چینج کر کے بیچیں اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ آن ہو جائیں پھر آپ اس کو تین سو دو میں لیکن اگر میں وہی کہوں گا کہ تین سو دو میں اس کو پاکستان کی عدالتوں سے سرابت کروانا بہت ہی مشکل عمل ہے لیکن اس پوائنٹ کے اوپر یہ ایلیمٹ لانا ہے کہ جناب اس نے جو کام کی ہے اس میں حد سے زیادہ چانسز تھے تمہارے نالج میں تھا کہ اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اس سے کسی کی جان جا مثلا کیمرے کی ریکارڈک آگے جہاں پر وہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے پھر چلتا ہے جی کہ وہ جہاں پر وہ میٹیریل بننا تو اس میں سے وہ شپکلی مریئے نکال دیتے ہیں اب آگئی پروبیبلٹی کہ شپکلی کیا ہے زہریلی ہے اب وہ پروبیبلٹی ہے کہ اس میں شپکلی کا زہر کیا ہے شامل ہو چکا ہے اب کسی کی جان جا سکتی ہے اس نے کو خیار بنا ہوا اور بیج دو کچھ نہیں ہوتا چلتا رہ جاتا ہے جب کیمرے کی ریکارڈنگ نے اگر یہ چیز ثابت کر دی تو پھر آپ اس کو کہاں پھلا سکتے ہیں تین سو اوہ بھئی تجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے تم نے پھر بھی یہ کیا پھر وہ کس میں آئے کا تین سو دو میں ادربائیس تین سو بائس میں اپال کریں جی سر بیر ایکٹ میں جو ہے نا وہ ایکٹ کی بات کر رہا ہے بار بار کے ایکٹ اگر ہوگا پھر اب میرا کوئشن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو شاپ کی پر اے وہ بھئی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا چھپکلی گری ہمم کیا گری چھپکلی آپ نے پھر بھی اس پروڈکٹ کو بنا کر مارکیٹ میں بیشنے کے لیے رکھ دیا تو یہ ایکٹ ہو گیا ایکٹ کا مطلب یہ نہیں کسی کے سرمانڈا مارنا سر اب میرا کوئشن سنیں ذرا وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ میں ایکسپائری ڈیٹ کے حوالے سے رگارڈ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر تو شاپ کی پر ایکسپائری ڈیٹ چیک نہیں کرتا ٹھیک ہے اور جو کنزیومر ہے وہ آ کے وہ چیز خرید لیتا ہے اور کنزیوم کر لیتا ہے اب اس کا وہ نا چیک کرنا وہ اومیشن ہوگا نا ایکٹ تو نہیں ہوگا ہوگی بات کلیر ہوگی اب پاکسین پیدر کو دوبارہ کھول لیتا ہے کیا کھولتا ہے پی پی سی وہ افینس کو کیسے ڈیفائن کرتا آپ کو پتا ہے افینس کے دو ایلیمنٹ ہے ایکٹ آدمیشن ابھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا پڑھ کے بتاؤں افینس کے کتنے ایلیمنٹ ہے دو ایکٹ کیا تو ابھی افینس ہے اور اگر ڈیو ٹی چیک کرنا نہیں کیا تو ابھی افینس ہے ٹھیک ہے یہ بڑا کلیر کٹ کر کے یہاں پر پی پی سی میں مینشن ہے یہ چیز کے جناب جو آپ کے جہاں جہاں پر ایکٹ آئے گا وہاں وہاں پر کیا آئے گا آپ کو اومیشن آئے گا 33 سیکشن ایکٹ اومیشن the word ایکٹ the word ایکٹ denotes as well as a series of acts as a single act the word اومیشن denotes as well as a series of omission as a single omission words referring to act include illegal omission in every part of this court except where a contrary intention appears from the context word which refer to act then extend also to illegal omission جہاں جہاں اس نے لکھا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تو یہ بھی وہی ایکٹ ہی ہے it means that the illegal omission also amounts to an act اب کلیر اس کی illegal omission ہے یہ مانتے ہیں تو یہ کیا ہے ایکٹ ہی ہے اومیشن is also a constructive act as per section 32 of the Pakistan penal court ٹھیک ہو گیا یہ point اگر آپ کہیں پہ واقعی court میں discussion کر رہے ہوتے تو کوئی ریز کر سکتا تھا جناب it was not an act تو اب فورم 32 کھول کے بتاتا ہے کہ جناب illegal omission is also an act under section 32 of the Pakistan penal court بل پہ duplicate لکھا ہوتا ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ اکثر کچھ چیزیں پر chase کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا جنرل سے ہوتا ہے ڈاکٹر کی جو اگر آپ اس لیپ لے لیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب this is not applicable for the court کوڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا لکھا ہے نا کبھی پڑا کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی کرنے بیسے کے لئے جب آپ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لئے جاتے ہیں تو آپ اس کو جب فیس بھرتے ہیں there is an implied contract in between you and the doctor کہ وہ آپ کو proper طریقے سے کیا کرے کا medicate کرے گا اور اگر اس کی medication آپ کے کسی وہ ایسے پتہ چلتا ہے جناب وہ wrong medication اسے آپ کو effect ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے تو پر لکھا وہ میری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ کو ایک سمپل بتاؤنا چاہیے according to the contract کوئی بھی ایسا contract جس کا مقصد کیا ہے تو stop anybody کہ وہ کسی بھی جو legal اور lawful authority کو approach کرے اس سے روکنا ہو تو ایسے contract کیا ہی ہے سمپلی جب کوئی شخص آپ کے ساتھ یہ contract کرتا ہے تو وہ آپ کو کیا کر رہا ہے lawful authority سے apply کرنے سے روک رہا ہے ایسے کسی بھی contract کی کوئی بھی اہمیت ہوتی ہی نہیں ہے جی یہ پوچھنا تھا کہ جب انہوں نے یہ obnoxious food consume کی ہوگی تو مطلب motorway پہ پہ پولیس ہوتی ہے پولیس مطلب بھی تو responsible ہے نا ظاہری سی بات ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ڈرائیور پولیس اس میں کیسے responsible ہو پولیس تو responsible نہیں ہو سکتی بہت وہ ادارہ responsible ہو سکتا ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ motorway پر وہ چیک کرے کہ آپ properties ہیں سیل اوٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اور جس نے اس کو بقیادہ طور پر monitor کرنا وہ تو responsible ہو سکتا ہے پولیس کی تو کوئی responsibility نہیں پولیس نے تو اپنی responsibility پوری کرتے انہوں نے گاڑی کھڑی دیکھی جا کے چیک کیا ریپورٹ کیا پولیس کا تو یہ کام تو سر وہ فوراں ہی مطلب consume کرتے ہی ان کی ڈیوٹ ہو گئی مطلب کچھ نہ کچھ اگر مطلب ان کو کچھ ڈرائیو کیا کچھ ڈرائیو کر کے گاڑی انہوں نے سائیڈ پہ جا کے لگائی جی اس کے بعد جا کر ان کو کیا ہوئی ہے اس کی ان کی ڈیوٹ کیا جس میں ڈرائیور آخر تک وہ کیا تھا تھوڑا سا اپنے ہوش میں تھا اگر اس نیٹلیس گاڑی کو سائیڈ تک لگا دیا اس حد تک وہ تھا اور اگر درائیور آخر ہے اور سر سننے میں یہ بھی آیا کہ درائیور کو اگر وامٹ ہوا ہے بیچ میں نہ کہیں پہ جس وجہ سے اس کا وہ زہر نکل گیا ہے جس وجہ سے اس کی بچہ تو ہو گیا سر جب بھی جناب ایسے کسی بھی سٹاپ یا ایسی کسی بھی چیز پر آپ ٹھہریں تو کوشش کریں کہ چند پیسوں کی قربانی دیں اپنی جان کی قربانی مت دیں اس قسم کے جو ابنوکشیس فوڈ ویسے تو گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے ہائی ویز اور موٹر ویز کو اپر ایسے تمام جو ابنوکشیس فوڈ کے تھیلے اور اس طرح کی چیزیں ہیں آپ پرٹیکلر لیسٹیشنز اور اس طرح کے تمام جگہ پر چلے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ بندہ کھا ہی نہیں سکتا جو چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں تو نورمی ہم سفر جب بھی کرتے ہیں یہ پلینٹ سفر ہوتے ہیں آج کل فوڈ کو ہیٹ اور ورم اپ کرنے کے لئے بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں آپ کے پاس اگر آپ پرٹیکلر ریپننگ کنوینس پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جہاں پر اتنے بیک کپڑوں کے رکھتے ہیں ایک بیک اپنے ایٹیبلز کا بھی رکھ لیں سفر کوئی بھی آپ پاکستان پورے کا سفر کریں سب سے بڑا رونٹ اگر ہم دیکھ لیں تو گرم کہیں پر بھی چلتے ہیں تو وہ کراچی سے دیکر لاور کے پشاور تک ہے یہ بھی چوبیس گھنٹوں سے زیادہ کا سفر نہیں ہے آپ کراچی سے یہاں پر آتے ہیں سترہ اٹھارہ گھنٹے بہت سے ایسی آپ کو چیزیں مل جائیں گی جو فوڈ کو اتنے دیر کے لئے کیا کر سکتے ہیں کون اور مام کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں گے اگر پرٹیکلرلی کہیں پر ضرورت پڑ بھی جائے تو تھوڑی سی محنت کر لیں انٹرچینج سے کسی شہر میں چلے جائیں وہاں پر اچھا کھانا کھائیں اور واپس آ جائیں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو آپ جب آوائیڈ کرنے لگیں گے لیکن شرط ہے کہ ساری عوام اگر آوائیڈ کرے گی تو پھر یہ لوگوں کو اکل آئے گی اور یہ پیسوں کی بجائے دوسرے چیزوں کے اوپر توجہ دینے لگ جائیں گے ابھی تو ایک کیمٹیا کر سکتے ہیں ان کا بھی قصور کوئی نہیں ہے یہ بہت سے داریس میں رسپونسپلل ہے کہ بھی جب آپ جا کر ان کے اوپر لگا ہوئے ٹیکسز اور ان کے جو جتنے پرمت وہ جو چارجز پیئے کر رہے ہوتے ہیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ بھی حیران لے جائیں کہ وہاں پر وہ پرائیس زیادہ ہونے کا ریزن کیا ہے ان کے اوپر اوور ڈیو چارجنگ اور اس طرح کی بہت سے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے مسئلے بنتے ہیں سر موٹر وی پر ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کا کوئی چیک نہیں ہوتا اور مجھے آج بھی وہیٹ یاد ہے جب کسی نے لگائی کہ جس میں یہی سیم چیز جب ہائی کوٹ کے سامنے پلیس کی گئی تو آئی وز امیزڈ کہ ایک عیمارک آیا ہائی کوٹ کے جج کی طرف سے کہ جناب ٹھیک ہے میرا موٹر وی پر سفر مت کیا کریں آپ آئی وی سے چلے جائے کریں اور ایک ایسے بھی کمنٹ آیا کہ ڈیوڑھ سو روپے کی کوک مہنگی ہے کبھی میں ایک ڈانالل پر جا کر بھیوں ساڑھے چار سو کی کوک آتی ہے تو بات ہے کہ اس کا یہی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو ایڈیوڈکیٹ کرنا ہے وہ ان سرکمسٹانس سے گزرے ہی نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کسی شخص کے لیے یہ پچاس روپے کا زیادہ ہونا بھی افیکٹ کرتا ہے وہ ان کیٹیگری کو اگر ذہن میں رکھیں کہ جناب جو اپنی پرسنل سارس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں اور ان کو پچاس سو روپے سے فیل کر نہیں پڑتا تو وہ اور کیٹیگری ہے پاکستان میں ایسے بہت سو لوگ ہیں جن کو ان پچاس اور سو روپے سے فرق پڑتا ہے جناب اس طرح بہت سیسے سیشنز ہوں گے جو ان کوشش کریں گے پبلک اوئرنس کے لیے آپ لوگوں کی مدد سے جو ابھی اس طرح کرنٹ کوئیشو ہوتا رہے گا ابھی کارسانس کے ایک ایشو بڑا ہائی لائٹڈ ہے وہ چل رہا ہے اور ایک اب ایشو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہوا تھا فشل جنوں وہ ایک گاڑی کے ساتھ کچھ لوگ نتاشا وہ ہو گیا پھر یہاں پر ایک بچے نچھے جو ہے گاڑی کے ساتھ اگر لاہور میں یہ ہوا تھا اس طرح کے سارے ایوٹس کون رسپونسیبل ہیں کیا اس میں ایکشن لیا جا سکتا ہے کیا آپ لوگ ایکشن لے سکتے ہیں میرے خیال میں آپ کو بتا ہونا چاہیے پبلک انٹرس لیٹیگیشن ایز اوپن پھر آل اور جہاں پر بھی کوئی ایک کریم ریمیل افینس پھتا ہے تو آپ کو انتیج جو ایگریف کرنے کے فیادے ہیں آپ اس میں ملے کوئی اگریف کرنے کیسے آپ چاہے اگریف ہوں یا نہیں ہیں پٹ آپ اس بوچہ کرنے کے لئے ایک نے کہاں بے انتیجی بفیرہ کرنے سے آپ کو ایک چاہید کے لئے آپ کو ایک چاہید کے لئے ایشوہewنے پر آنے کینے